آج بیاں ناتنی پڑی جاتی سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے گا جراغا یا رسول اللہ ہر آدمی کہتے ہیں نا اسے جذبات کی نظر سے نہیں حقیقت کی نظر سے نہیں کوئی شیر ہو یہ بتاؤ اگر حضور ہمارے گھر آ جائیں تو کیا ہمارے گھر اس قابل ہے اگر حضور آئیں گے تو کہاں بٹھا لوگے اس کمرے میں جہاں ٹی وی پہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں بتاؤ یا اس کمرے میں بٹھا لوگے جس کمرے میں تمہارے بچے بیٹھ کر کے کانے سنتے ہیں اور لڑکی اپنی رکھتی ہے جس کمرے میں اگر حضور آ جائیں میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر حضور میرے گھر آئے نا کبھی کرم فرما دے میرے آقا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے قدم میرے دروازے تک تو آگئے مگر میرا گھر اس لائق نہیں ہو کہ میں آپ کو لے جا سکتا ہوں میرا گھر میں میں نے وہ تیاری کر کے نہیں رکھی ہے صرف غور تو کریں آپ جن گھروں میں کانے بچتے ہوں کبھی قرآن کی آوازیں نہیں آتی ہوں جن گھروں سے درود کی آدھا آوازیں بند ہو گئی ہوں جن گھروں سے ناتوں کی آوازیں بند ہو گئی ہوں کانوں کی آوازیں آتی ہوں یا وہ کھر اس لائق ہے کہ وہاں نبی پاک تشریف لائیں گے تمہارا نبی تمہاری ماں اور باپ سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں تم صرف اپنے گھر میں درود کی صدائیں بند کرو نات کی صدائیں بند کرو جیسے آلہ حضرت کے گھر میں آتے تھے جیسے نظام الدین اولیاء کے گھر میں آتے تھے جیسے خسرکار مہین الدین چشتی قریب نواز کی خانکہ میں تشریف لاتے تھے جیسے میرے غوث عاظم کے حجرے میں آتے تھے ویسے تمہارے گھروں میں بھی تشریف ہوں